السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائب میں میں آپ کا مرزبان مفتی حارون ندوی ناظرین الحمدللہ آج بہت بڑی تعداد علماء اکرام کی جامعہ العلوم بالاپور زلہ اکولہ مہاراشت کے جسنے دستار بندی اور اجلاس میں یہاں موجود تھی الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس اجلاس کی صدارت جس شخصیت نے فرمائی حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی ہمارے درمیان موجود ہے جو جمعیت علماء مہاراشت حضرت مولانا عرشت بندی کی جمعیت کے جنرل سیکریٹری بھی ہے الحمدللہ آج موجود ہے ایک خاص پیغام آج پوری دنیا کو اور خاص طور سے بارک قوم پیغام پہنچانا چاہیے مولانا نے الیکشن اور اوٹ کی اہمیت کو بات کرتے ہوئے عوام الناس کو یہ پیغام دیا کہ اوٹ ڈالنا ہے سارے کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہے اور ایک جو بڑی بات مولانا نے کہی اور بلکل بیواکانہ انداز میں مولانا نے کہی کہ کچھ لوگ اگر میں کہوں تو شاید وہ فتوہ دے دے گے یا مجھے مخالف کہیں گے لیکن پھر بھی مولانا نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ اگر جماعتوں میں بھی ہے تو آپ اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کے کسی طرح اوٹ ڈالے بس مولانا ہی کے زبانی اس پیغام کو ہم امت تک پہنچانا چاہتے ہیں میں نے یہ بات آج یہاں بھی کہی اور اس سے پہلے دوسرے کئیے پروگراموں میں کہے چکا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک بہت ہی نادک دور سے گزر رہا ہے اور فرقہ پرستی جس طرح سر اکھار رہی ہے اور فرقہ پرست جس طرح اندوستان میں بسنے والے لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مہتوڑ جواب ہم اپنے اوٹ کا حق استعمال کر کے دے سکتے ہیں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے یہ بڑا اہم موقع ہے بلکہ ہمارے ایسے وہ دینی کام جن کو ہم مؤخر کر سکتے ہوں ان کو مؤخر کر کے اور اس میں حصہ لے مثلا مدارس میں تاتیل ہونی چاہیے اور ہمارے جماعتی حباب دعوت و تبلیغ کی محنت سے جو جڑے ہوئے حباب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی باہر نکلنے کی ترتیب بنائیں اور اگر ان کی ترتیب پہلے سے بنی ہوئی ہے تو اپنے نکلنے کو مؤخر کریں اور ابھی الحمدللہ جب بیان سے فراغت کے بعد میں اسٹیج سے اتر رہا تھا تو ایک صاحب آئے میرے پاس انہوں نے کہا کہ ہماری چلے کی جماعت تیار تھی لیکن ہم نے اپنی جماعت کو دو دنوں کے لیے روگ لیا ہے وہ یہی مقام پہ کام کرے گی اور اوٹ دینے کے بعد ہم لوگ یہاں سے رہا بنا پڑے ہیں ناظرین اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے چند مہیروں پہلے ایک بقائرہ سازش یا شریعتر چلا گیا تھا کہ کچھ لوگ جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے موقع پر لاکھوں لوگوں کو جماعت میں نکال دیا جائے گا تاکہ اوٹ متاثر ہو لیکن آج حضرت کی بات نے اس کو کلیر کر دیا کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی بقائرہ محنت کر رہے ہیں اور اس معاملے کو بہت حساس سمجھ رہے ہیں بہت اہم مسئلہ ہے مرانا کا پیغام مرانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے جو دیا ہے انشاءاللہ بارن لیوز لائیو کے ذریعے سے ہم پوری دنیا اور خاص طور سے اپنے ملک بھارت کے ہر شخص تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ موسیقی